سر وجہ کیا تھی میرے بھائی وجہ آپ کو بتا دیئیے مہین روح نہیں تھا میں آپ کو بتا دیئیے سر کیوں نہیں تھے نہیں تھے کیوں نہیں تھا میں اس سیاست کا قائل نہیں ہو جو آج متولگ میں ہے میرے بھائی میں ہر جلسے بھی نہیں جاثا بس ہوگی سوال تو کہہ سکتا ہے سر سوال تو گھر سکتا ہے اس کا جواب نوازشیل صحب ہی دے گئی ہے سر آپ تھے نہیں اس کی وجہ کیا تھی میرے بھائی تھی نہیں میں نہیں تھا بات ختم ہوگی clinics آپ کسی شادی میں دے سر جی نہیں میں کسی شادی میں دے سوال ہوگی مریم نواز کو سر آپ ایکسپ کریں گے سر یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جس دن ملک تو مفلوج کیا ہوئے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یہ پانچمہ سال ہے یہ کیس چل رہا ہے جو نائنصافی ادالتوں میں ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر کسی بھی ادالتی تاریخ میں نہیں ہے چیف جسد صاحب جاتے جاتے آخری ہفتے کے اندر ان ترامیم کو رد کر کے چلے گئے یعنی جو پارلیمان نے قانون بنایا تھا چیف جسد صاحب نے بینچ اپنی مرضی کا بٹھایا اور کہا کہ یہ اب ملک کا قانون نہیں ہے میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کوئی سٹینڈنگ ملٹری کورٹ نہیں ہے میری نالج بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے فضل نبیل صاحب بتا دے کہ وہ ہے یا نہیں ہے ملٹری میں کورٹ مارشل ہوتا ہے ایک سمری کورٹ بنایا جاتا ہے وہ کورٹ مارشل کرتا ہے سیاسی لاعمل میں بتا دوں گا سیاست کی بات آپ نے کرنی ہے تو لہیدہ پریس گورنفرنس کرنے سیاسی لاعمل یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ملک کی موجودہ سیاست ہے اس کے در میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہے کم از کم بیس دفعہ کہہ چکا ہوں کیونکہ یہ جو سیاست ہے نہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ملک کے کوئی ریلیف دے پائے گی آج تقریباً چھ سات مہینے بعد پھر آپ سے ملکات ہو رہی ہے اور میں بڑا مشکور ہوں اپنے بھائیوں کا جو ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہوتا ہوں ان کے ساتھ بھی وہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ آتے ہیں یہاں بیٹھے رہتے ہیں پھر تاریخ ملتی ہے کہ فلانے دن آ جائیں تو آپ کی مہربانی ہمیشہ رہی ہے برحال یہ نیب کی معاملات بار بار پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں آج بھی بات کرنی پڑے ہی کہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جس سے اس ملک کو مفلوج کیا ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یہ پانچمہ سال ہے یہ کیس چل رہا ہے اس عدالت میں ہم آتے ہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ جو نائنصافی ادارتوں میں ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر کسی بھی ادارتی تاریخ میں نہیں ہے آپ یہاں ابھی اندر جائیں آپ کو سینئر افسران حکومت کے ملیں گے کاروباری حضرات ملیں گے جو پانچ پانچ آٹھ آٹھ دس دس سال سے یہاں پر انصاف کے تلاش میں بیٹھے ہیں بس تاریخیں لگتی ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے پشلی حکومت نے پانچ ترامیم کی حالانکہ ترامیم ایک چاہیے تھی کہ اس جو نائب کا ارڈننس اس کو ریپیل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے لیکن انہوں نے پانچ ترامیم کی اور پشلے چیف جسٹن صاحب جاتے جاتے آخری ہفتے کے اندر ان ترامیم کو رد کر کے چلے گئے یعنی جو پارلیمان نے کالون بنایا تھا چیف جسٹن صاحب نے بینچ اپنی مرضی کا بٹھایا اور کہا کہ یہ اب ملک کا قانون نہیں ہے یہ انصاف ہوتا ہے یہی بات ہم نے پہلے بھی کیے آج بھی کرتے ہیں اور میں پھر گزارش کروں گا اس حکومت سے بھی اگلی حکومتوں سے بھی کہ اس نائب کے ادارے کو ختم کرنے ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا جناب نواز صاحب آگئے ہیں آپ نے دربال کی انگیا ہے کیا آپ کو بلائے گا جی استقبال کے لیے بلائے نہیں جاتا استقبال کو سیاسی بات جی نہیں میں وہاں نہیں تھا جناب یہ بتایا تھا آپ تو عوامی آدمی عوامی استماعات میں رہنے سے آپ کو ہم کشی دیتے ہیں تو یہ بڑا اعتماع ہوگا ہے اس میں آپ جو نہیں گئے اعتماع اتنا بڑا اچھا نہیں لگا یہاں صاحب کے عامل اچھے نہیں میرے بھائی استماعات میں جانا ضروری نہیں ہوتا استماعات میں جانا میں نہیں کیا میں نے پہلے بھی ذکر کیا پارٹی کی سینر لیڈرشپ نہیں ہو جی میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کوئی سٹینڈنگ ملٹری کورٹ نہیں ہے میرے نالج بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے حضرت نبیل صاحب بتا دے کہ وہ ہے یا نہیں ہے ملٹری میں کوڈ مارشل ہوتا ہے ایک سمری کوڈ بنایا جاتا ہے وہ کوڈ مارشل کرتا ہے اس میں کچھ جورسڈکشنز ہیں جہاں پر سیویلین اگر ملوث ہو کسی ایسے معاملے میں کسی فوجی افسر کے ساتھ تو اس کا آپ کر سکتے ہیں اس کو وہاں پر ٹرائل کر سکتے ہیں ماضی میں ہوئے بھی ہیں تکراب سبریم کورٹ نے واضح انسٹرکشنز دے دی ہے کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکیں گے تو پھر جو بھی دوسرا ادالت ہے اس کے اندر وہ ٹرائل ہو جائے میرے بھائی سیاسی لاعمل میں بتا دوں گا سیاست کی بات آپ نے کرنی ہے تو لہیدہ پریس گورنسٹ کرنے سیاسی لاعمل یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ملک کی موجودہ سیاست ہے اس کے ادر میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں کم از کم بیس دفعہ کہہ چکا ہوں کیونکہ یہ جو سیاست ہے نہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ملک کے کوئی ریلیف دے پائے گی ملک سے الگ ہو رہے ہیں آپ میرے بھائی میں ملک سے الگ ہوں یا نہ ہوں سوال یہ نہیں ہے میں سوال آپ کے سامنے رکھا ہے ملکی سیاست کا جس الیکشن میں نہ عوام کو فائدہ ملے نہ ملک کو فائدہ ملے جس سیاست سے ملک کا نقصان ہو عوام کا نقصان ہو میں اس کا قائل نہیں میں گیارہ کھلاڑی میں نہیں تھا میں دوسرے نمبر میں دیکھیں یہ سیاست جو ہوتی ہے یہ آپ کا اپنا کام ہوتا ہے میں میرے سیاست کو ذمہ داری سمجھا ہے اور اسی کو اس طرح کام کی ہے جب میں ذمہ داری پوری نہ کر سکوں جب میں جس بات کا قائل نہ ہوں اس میں حصہ نہیں لے شاید صاحب یہ سوال بار بار اس لیے آ رہا کہ ایک پاکستان کا ایک گلگلہ اٹھا پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے سیمینارز کیے پھر اچانک نئی پارٹی کا شور شروع ہو گیا پھر اچانک پتا چلا جی آپ میاں صاحب سے ملاقات کے لئے لندن پہنگے اس کے بعد ڈائن ٹائم فش یہ آپ کی ایک سوچ ہے ریم بیجنگ پاکستان اس لیے تھا کہ جگاہ جائے ان جماعتوں کو کہ جاگے اور ملک کی حالات کو دیکھیں کہ ملک کہاں پر ہے آج بدقسمتی یہ ہے آپ مجھے ایک سیاسی لیڈر کا بیان دکھا دیں جس میں ملک کی بات کی جس نے عوام کی تکلیف کی بات کی اس کے حل کی بات کی آج بات صرف ہوتی ہے اقتدار کی اقتدار میں کیسے آئیں گے ہر قیمت پر آئیں گے یہ سیاست کم ہے کم اتنوں قائد نہیں آپ جب تکلیف میں سنتے کسی کی تو آپ کو کیسے پتا کون سا سیاستان کیا کہتا آپ سے پتا جال جاتا ہے ازادی سیاست بھی ہے ازادی سیاست بھی ہے ازادی سیاست ہے جتنی ازادی سیاست ہے جتنی ازادی سیاست ہے یہ جیسے بہت جڑی ہوتی ہے موسم تبدیل ہو رہا ملک کا کچھ سیاسی موسم کی تبدیلی نظر آ رہی ہے میں نے کہا سیاسی موسم کی تبدیلی سے کیا ہوگا کیا ملک کے مسائل حال ہوں گے مجھے وہ تبدیلی چاہیے جسے ملک کے مسائل حال ہوں جس سے عمام کو ریلیف ملے یہ مل ترقی کریں آپ سب ازرات اپنے حالات دیکھیں کہ آپ آج کی حالات کی آپ کی بہتر ہیں آپ عام آدمی سے سڑک کر پوچھیں آپ کو پتہ چل جائے کب ملک کے حالات کیا ہے اس کو حل کرنے کی لئے کوئی کوشش ہو رہی ہے مجھے تو نظر نہیں آتی میں نے حل میں نے ہر روز حل بتائیں جب تک آپ آئین اور قانون کے مطابق سیاست نہیں چلے گی ملک کے نظام نہیں چلے گا ریفارمز نہیں ہوں گے آپ کو ملک آگے نہیں پڑے گا میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ نائے میں رہے گا تو ملک نہیں چلے گا نواز صریف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اب ہم آگے ہیں سیاست میں چھیل بھی آئے گی اور یہ ملک تربی بھی کرے گا بہت سی نئی پالیسیز یہ ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں آپ اتفاق کرتے ہیں اچھی بات ہے میں کہہ رہو پالیسیز آئیں عوام کے سامنے آئیں ان کو حل بتائیں کہ حل کیا ہے راستہ کیا ہے اور میں نے بار بار کہا ہے کہ اگر آج ملک سیاست دان ملک اصلی لیڈرشپ ملک جوڈیشی لیڈرشپ اکٹھی نہیں بیٹھے گی ملک مسائل کا حل نہیں نکلے یہ بات یاد رکھیں آج اگر ہم کو ملک احساس ہو یہ چھ سات لوگ ہیں آٹھ لوگ ہیں دس ہیں جتنے نہیں ہیں ایک ٹیبل پر عوام کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں ان کی تقلیف کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں ملک کے مسائل کا حل ڈونٹے ہوئے نظر آئیں پھر ملک آگے چلے گا ورنہ ہم نے ماضی میں بھی بہت مار کھائی ہے اس کے بعد بھی مار پڑے گا دونٹ واری فود بینڈا سمبھال لے گا فود بینڈا فود بینڈا